متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے نجچیوی کے صحافی ولی خان بابر کے قاتلوں کی ادم گرفتاری پر تشبیش کا اصحان کیا ہے بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ ولی خان بابر کا قتل آزادی صحافت پر کھلا حملہ اور صحافی برادری کو پیشاورانا فرائز کی ادائیگی سے روکنے کی کوشش ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ولی خان بابر شہید کے قتل کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کرا کر قاتلوں کو عبرتناک سزا دی جائے متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ولی خان بابر کے قاتلوں کی ادم گرفتاری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ایمکی ایم کے مرکز نائم بیرو سے جاری علامیہ کے مطابق الطاف حسین نے ولی خان بابر کے قاتلوں کا تعلق ایمکی ایم سمیت کسی بھی جماعت سے ہی کیوں نہ ہو انہیں عبرتناک سزائیں دی جائیں اور کہا کہ ولی خان بابر کے قتل کی غیر جانب دارانہ تحقیقات اماندار افسران سے کرائی جائیں جو سیاسی مذہبی اور لفانی وابستگی سے بالتر ہو کر اس واقعے کی تحقیقات کریں الطاف حسین نے حکومت سے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کو سیکیوریٹی فرام کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے لندن سے جاری ایک بیان میں ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ ولی خان بابر کا قتل آزادی صحافت پر کھلا حملہ ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے